موسیقی ڈسکور دو ورلڈ کے معزز دوستو کبھی کبھی ہمیں سائنس کی وجہ سے عریب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہ سائنس کا ہی کمال ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آج اتنی ترقی کر چکے ہیں لیکن آج بھی دنیا میں ایسے سائنس دان پائے جاتے ہیں جنہیں ان کے کام دیکھ کر پاگل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سائنس دانوں کے عجیب و غریب تجربات کے بارے میں بتائیں گے جن میں انہوں نے انسانوں کے ہائیبرڈ کو لے کر پوریسار اور عجیب و غریب تجربات کیے ان تجربات کی تفصیل انسان کی روپ تک کو ہلانے کے لیے کافی ہے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چل کر موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظرین محترم سب سے پہلے پگ اور انسان کے ہائیبرڈ کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اب تک تو ہم نے جانوروں اور انسانوں کے ہائیبرڈ کو سائنس فکشن فلموں میں ہی دیکھا ہے لیکن جنیٹک انجینرنگ میں ترقی کی وجہ سے سائنس فکشن کی یہ کہانیاں حقیقت کا روپ تھارتی جا رہی ہیں دوہزار سولہ میں ایک ایسا ہی خوفناک تجربہ کیا گیا جس میں پگ یعنی سور اور انسان کے ہائیبرڈ کے بعد ایک ایسا جاندار بنایا گیا جو آدھا سور اور آدھا انسان تھا اس تجربے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے جانور پیدا کیے جائیں جن کے اندر انسانوں جیسے آرگنز موجود ہوں اور ضرورت پڑھنے پر ان جانوروں کے اجسام سے انسانوں کے آرگنز نکالے جا سکیں کیونکہ دنیا بھر میں انسانی آرگنز ڈونیٹ کرنے والوں کی کمی ہے اس اجوبے کو بنانے کے لیے سائنسدانوں نے ایڈوانس جنیٹک ایڈیٹنگ ٹیکنیک استعمال کی جس کو سی آر آئی ایس پی آر کہا جاتا ہے شروعات میں سور کے خون نے جب اپنا امیون سسٹم ڈیولپ نہیں کیا ہوتا تب تک وہ کسی بھی بیرونی انصر جیسے کہ ہیومن سٹیم سیلز کو ریجیکٹ نہیں کرتا اور جب ہیومن سٹیم سیلز اپنی صحیح جگہ پہنچ جاتے ہیں تو اس طرز کا جاندار بننا آسان ہو جاتا ہے پگ اور انسان کے ہائیبرٹ کے دوران سائنسدان پگز میں انسانی صلاحیت ایک حد سے زیادہ ڈیولپ نہیں ہونے دیتے کیونکہ اگر کسی سور کو انسانی دماغ مل جاتا ہے تو پھر اس سے زیادہ خطرناک کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور اگر اس تجربے کی وجہ سے جنوروں کو پیش آنے والی بیماریاں انسانوں کو ہونے لگیں تو یہ اور بھی پیچیدہ مسئلہ بن سکتا ہے اس لیے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس طرز کے تجربات انسان کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایسے ہولناک تجربات خفیہ طریقے سے جارو ساری ہیں اب ہم آپ کو ویمپائر چوہوں کے بارے میں بتاتے ہیں پچھلی صدی میں مختلف یونیویسٹریز کی جنیائٹک لیبز میں ہونے والے تجربات میں کئی سوالات کھڑے کر دیئے ہیں جب بوڑھے چوہوں میں جوان چوہوں کے خون کو انجیکٹ کیا گیا تب بوڑھے چوہوں کی بڑتی عمر میں بہت سی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں اور یہ سب پروٹینز کی وجہ سے ہو رہا تھا جس کی وجہ سے بوڑھے چوہوں کے دماغ کی نشو نمہ اور سیکولر سسٹم اور ان کے سیکھنے کی صلاحیت پر فرق پڑتا ہے آپ شاید یقین نہ کریں لیکن یہ تجربہ انسانوں پر بھی کیا گیا جب ایسا ہی کچھ انسانوں کے ساتھ کیا گیا تو اس دوران خون جمنے لگا اور کئی امواد دیکھنے میں آئیں جس کی وجہ سے FDA یعنی Food and Drug Administration کو اس معاملے میں کودنا پڑا کیلیفورنیا کی ایک کمپنی ایمبروزیا نے ان تجربات سے متاثر ہو کر جوان لوگوں سے بوڑھے لوگوں کو خون انجیکٹ کرنے کے تجربات شروع کیے اور یہ اس کام کے عوض آٹھ ہزار ڈالر فیس وصول کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ تجربہ بوڑھے لوگوں کی زندگی بدل دے گا جس کے بعد FDA نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں پایا جاتا کہ جوان انسان کا خون بوڑھے افراد پر اثر انداز ہوتا ہو دوستو اب ہم آپ کو سٹربن فریت کے بارے میں بتائیں گے یہ ایک ڈاکٹر تھے جو اپنی تھیوری کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے ان کی تمام تھیوریز پیلے بخار سے متعلق تھی یہ ایک ایسا وائرس ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے الٹی سردرد کے علاوہ جگر کے فیل ہونے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے اور ممکن ہے کہ جگر کی مسائل کی وجہ سے انسان کا جسم بھی پیلا پڑ جائے اسی وجہ سے اس بیماری کا نام ییلو فیور رکھا گیا ہے ڈاکٹر فریت کا ماننا تھا کہ یہ بیماری پاہی نہیں جاتی اس کام کے لیے انہوں نے لوگوں کی الٹیاں اکٹھی کرنی شروع کی سب سے پہلے انہوں نے اپنے ہاتھ کو کاتا اور پھر اس زخم پر وہ الٹی ڈالی انہوں نے اس الٹی کو اپنی آنکھوں میں بھی ڈالا پھر اس الٹی کو گرم کر کے بھی سنگا یہاں تک کہ یہ سر پھرا ڈاکٹر اس الٹی کو پی گیا لیکن ایسا کچھ کرنے سے انہیں ییلو فیور نہیں ہوا جس کے بعد ان کی تھیوری کو صحیح مانا گیا اور کہا گیا کہ ییلو فیور کی وجہ سے بننے والا وائرس مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے پھیلتا ہے تہاں میڈیکل ایکسپارٹس یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر فریت اپنی تھیوری کو پیپر ورک کی مدد سے بھی ثابت کر سکتے ہیں انہیں لوگوں کی الٹیاں اکٹھی کرنے یا ان الٹیوں کو پینے کی ضرورت نہیں تھی اس ڈاکٹر کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے ہمیں بھی ضرور آگاہ کیجئے گا ناظرین محترم اب بات کرتے ہیں ایک اور ڈاکٹر کی ڈاکٹر ایوان میکرون ان سائنسدانوں میں سے ایک تھے جو انیس سو پچاس اور ساٹھ کے درمیان سی آئی اے کے ساتھ کام کیا کرتے تھے اور ایم کے الٹر نامی پروجیکٹ کا حصہ تھے وہ ایک ایسا پروگرام بنانا چاہتے تھے جس کی مدد سے انسانوں کے دماغ کو کنٹرول کیا جا سکے یہ تجربات کافی مہنگے ہوا کرتے تھے جنہیں امریکی حکومت سپانسر کرتی تھی کیمرون کی جانب سے کیے گئے پروجیکٹ سب سکسٹی ایٹ میں انہوں نے دماغی امراض کے شکار مریضوں پر ہالناک تجربات کیے ایسا کرنے کے لیے وہ ان لوگوں کو چند کیمیکلز کی مدد سے ایک مختص ٹائم پیریڈ کے لیے کومہ میں بھیج دیتے تھے کئی بار ان لوگوں کو ایک مہینے تک کے لیے کومے میں رکھنے کے دوران ان کو مختلف آوازیں سناتے تھے اور ان کو بار بار ایک ہی بات سنایا کرتے جس کے بعد وہ نوٹ کرتے کہ ان کے رویے پر کیا فرق پڑتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تمام تجربات کسی بڑی آفت سے کم نہیں تھے جن لوگوں پر یہ تجربات کیے گئے ان کو بعد ازان ڈپریشن جیسی دیگر دماغی امراض کا سامنا کرنا پڑا ان پر کیے جانے والے تجربات کے بعد ان کی دماغی حالت مزید بگڑ گئی ان کو بھولنے کی بیماری کا سامنا بھی کرنا پڑا سی آئی اے کی سربراہی میں ہونے والے ان تجربات میں کیمرون نے لوگوں کو ٹارچر کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جو کہ ایک افسوسناک عمر ہے دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ انیس سو بتیس میں البامہ کے کئی غریب اور انپڑ افریقی امریکی باشندوں کو جان بوجھ کر سائفلس کی بیماری میں مبتلا کیا گیا تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ اگر اس بیماری میں مبتلا لوگوں کا علاج نہ کیا گیا تو اس کے ان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں جن لوگوں پر یہ تجربات کیے گئے انہیں لگتا تھا کہ حکومت کی جانب سے انہیں حفاظتی ٹیکے لگایا جا رہے ہیں انہیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ ان ٹیکوں کے ذریعے انہیں ایک بیماری میں مبتلا کیا جا رہا ہے سب سے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس کام کے لیے انپڑ اور غریب لوگوں کو چنا گیا جو کچھ بھی پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے جب یہ تجربات کیے جا رہے تھے تب پینسلین موجود تھی جو اس بیماری کے خلاف کام کرتی تھی لیکن ان لوگوں کو اس بیماری میں مبتلا کیے جانے کے بعد پینسلین نہیں دی گئی ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ تجربات کرنے والوں کو یہ دیکھنا تھا کہ جب یہ بیماری اپنے عروج پر ہوتی ہے تو اس کے کیا نتائج برامت ہوتے ہیں ان تجربات کے دوران 130 لوگوں کی موت واقع ہوئی اور اس اقدام قتل کے خلاف آج تک کوئی کاروائی نہیں کی جا سکی محترم ناظرین جولائی 2019 میں ایک تاس فوس نے بائیولوجیکل ریسکیو سنٹر پر چھاپا مارا اس دوران آفیسز کو انسانی خون سے بھری بالٹیاں ملی جہاں انسانی لاشیں ایک دوسرے کے اوپر کچھرے کی طرح پڑی تھی اس امارت میں ٹاسک فوس ٹیم کو ایک مرد کی لاش ملی جس پر ایک خاتون کا سرسی رکھا تھا دوسری جانب جن لوگوں سے کہا گیا تھا کہ ان کے رشتداروں کی لاشوں کو اچھے کام کے لیے استعمال کیا جائے گا وہ بھی کافی دکھی تھے اس امارت کی مزید چھانبین کی گئی تو آفیسز کو انسانی آزا کی پرائس لسپ بھی ملی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں انسانی آزا جسم سے الگ کر کے بیچے جاتے ہیں یہ سب سامنے آنے کے بعد تین تیس خاندانوں نے مجرمان کے خلاف کیس درج کیا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی کیس کبھی آج تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ برامت نہیں ہو سکا جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا تھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان